بسم اللہ الرحمنہ اسلام علیکم ناظرین میں سجاد علیک ساجہ ویلکم انتہا آٹر مبالکر دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پشتن سلدر بلاچ میں ڈارنا سلینڈر میں ڈارنا یہاں پشتن کے اوپر کیسے بیٹھتے ہیں اور کون کون سکر بٹھانے چاہیے کس طرح کیسے بٹھائیں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یہ ایکیس ٹونس ہے سلوٹ رائیر سے ہیں لاغ سے ہیں یہ ساپ ریمر ہے یہ رنگ کمپریسر ہے یہ پسٹل ہے پسٹل انجن کی سلنڈر لائن میں چلتا ہے کمپریسن کو بڑھاتا ہے کمپریسن مدع کرتا ہے جو رنگ ہوتی ہے رنگ کمپریسن بناتی ہے پی ایس کے اس ٹوٹسر میں اس کی نام بتاتا ہوں یہ شیئر بیرنگ ہے اس کا شیئر بیرنگ اس طرح ہم اس میں ڈالیں گے بیٹھائیں گے ساپ ٹیمر سے تھوڑی چھوٹ لگائیں گے یہ اس کا شیئر بیٹھ گیا اس کی لائن ہوتی ہے آئر کی یہ اس کا اسٹیڈ ہے اور یہ کنپن راڈ ہے یہ اس کی پسٹن پن ہے جو پسٹن اور کنکزار کو آپ اس میں کنیکٹ کرتی ہے اور یہ اس پر پسٹن ہے اسکرٹ ہے یہ پسٹن بوس ہے اور یہ رنگس گروہ ہیں یہ رنگس ہیں اور یہ جو پسٹن کا ہیڈ ہے یہ چین برے پسٹن کی جسے ہم کلیرنس بھی کہتے ہیں تو دوستو یہ رنگ ہم اس میں ڈالیں گے آپ دیکھئے گا کہ رنگ اس میں کسی ہم ڈالتے ہیں یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے رنگ کا بٹھانے کا اس طریقے سے آرام سے یہ رنگ اس میں بیٹھ گئے یہ رنگ اس میں بیٹھتے ہیں اور رنگ کمپلیسن کی مدد سے ہم پسٹن میں سلندر بھلاک میں یہ پسٹن لگائیں گے سب سے پہلے مرکس کا جو فیس ہوتا ہے اسے престون کرنا چاہیے کرنا چاہیے کہ رنگ سوچ پسٹ نکiph اس کس کے لگا ہونیا چاہیے یہ آرام کے آرام کا جو م discipliner ہے اس سے یہ اوپر قتل ہونا چاہیے اور جو سے کر میں میں سے کر رنگ کا میچے اس کے آمینہ سامینہ کہ وہ اس کے سامنے ہونا چاہیے اس کے لگے انō چاہیے اور جو تاپ کامپنی بناتی ہے جو بناتی ہے سیرال کی ہوتی ہے یہ چینہ کی ہوتی ہے جہاں کوئی ہوتی ہے جو برکس بناتے ہیں اس کا پیشے سے اسٹیپ لگا ہوتا ہے وہ اسٹیپ ہالا جو سیڈ ہوتی ہے وہ اس کا پیشے کرنا چاہیے تاپ کی طرح دوستو یہ آئل کرنے ہیں اسے ہم آئل کریں گے یہاں برکن میں آئل کریں گے شیر پیرنگ میں اس کے علاوہ برکس کو آئل کریں گے رنکس کو آئل کریں گے اور اسے آرام سے اس طرح سے آئل لگائیں گے رنگ ہمیں ڈالنے میں کوئی دوستواری پیشن میں آئے اس طرح پیشن کو یہ پیشن کی لاغ ہوتی ایک کٹو نیچے کرتے ہیں وہ جو یہ اوپر والے سیڈ ہوتی ہے یہاں اس کا چیمبر والے سیڈ ہوتی ہے یہ اوپر کرنے پڑتی ہے یہ اس طرح پیشن کو ہم ڈالیں گے اسے سلنڈر میں سلنڈر لائنوں میں اسے بٹھائیں گے یہ رنگ کمپریس ہے رنگ کمپریس ہے رنگ کو کمپریس کرتا ہے کیونکہ یہ رنگ کمپریس کرتے ہیں تو یہ ایکسپینڈ ہے اس کو کمپریس کریں گے تو یہ اس میں مرگاندھا جائیں گے کس طرح کمپریس کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ طرح رنگ کمپریسر کو بٹھائیں گے یہ رنگ کمپریسر کی کی ہے کی 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 مدد سے ہمیں اسے کرت کریں گے اس طریقے سے کمپریس کرتے ہیں اس کو کمپریس کرتے ہیں اور ہیمری کی مدد سے ہمیں اس کو پاراک سے پیشے سے لبائیں گے پشن نے اندر ڈال گیا یہ رنگ کمپریسر کا کمار ہے جس کی مدد سے یہ پشن نے اندر گیا کیونکہ یہ سپین ہوتی ہیں سلنڈر سے بڑی ہوتی ہیں اندر نہیں جا سکتی یہ رنگ کمپریسر ہم مجید کرتے ہیں ہنگوں کو اب یہ پشن ٹی 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 پہ ہے اس کو ہم کمپریس کریں گے پوڑا گنایں گے تین ساب کو تاکہ یہ ٹی 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 سے باطم کی طرف جائے ٹی 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 کی طرف جائے اور ہم یہ شیل پیلنگ اسی طرح اٹھائیں گے شیل پیلنگ کو بھی ہم آئے لگائیں گے آئے لگائیں گے آئے لگانے کے بعد ہم اس کو لگائیں گے یہ اس کے بوٹ ہیں اس کے جو ٹی ہوتی ہے لاغ ہوتی ہے اس کی بلاک ہوتی ہے یہ ٹی کی سائل اسی طرف کرنے ہوتی ہے یہاں اس کے لاغ ہوتی ہے اس طریقے سے ہم اس کو یہاں لگائیں گے یہ آرام سے یہ بیٹھ گیا یہ اس کے جو بوٹ ہیں یہ بوٹ اٹھا گیا ہوں یہاں لگائیں یہ اس کے لاغ ہوتی ہے جو کرنک شانک میں ہاتھیج ہو گئی ساکٹ کی مدد سے اسے ٹیٹ کریں گے اس طریقے سے یہاں ساکٹ یہاں لگائیں اس طریقے سے ہم نے ٹیٹ کر دیا اور ہیمنٹ کی ہینڈل کی مدد سے اسے ہم ٹیٹ کریں گے اسے ہم ٹیٹ کریں گے اسے ہم ٹیٹ کر دیا یہ ٹیٹ کر دیا یہ ٹیٹ کریں یہ ٹیٹ کرنک شانک میں مومنٹ کر رہا ہے تو آج کی ویڈیو دوستو آپ کو بہت پیسن آگئے ہوگی اور ہم انہیں رکھتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں لائک کریں اور آگے بھی اس کو دیکھتے رہیں